جائے پیم جائے گردیف جائے پارت آج جو دیو سے ہے بہت مطم پورن ہے آج دے دن ساڑھا دیش پارت انگریز دن دے راج تو مکت ہویا سے گا ازادی پرابت ہوئی سے گی جنو سنی ٹرانسفور آف پاور بھی کہہ دنیا بے شک دونہ لفظان دا تھوڑو دا انتر ہے انڈیپینڈنس آف انڈیا اور ٹرانسفور آف دا پاور اینو منون تو پہلا اینو منونہ کیوں چاہیدہ اس گلوڑ جانتو پہلا میں تو انہا کچھ لفظ شیئر کرنگا کہ اس تو پہلا گلام اسی کی دنسی انگریز دے دوڑ دے بچ سانو کی نیسی مل رہا جو سانو پندرہ انگاز انسفور سنتاریت تک پارتے رول کی تھا راج کی تھا اس درانچ انگریزہ نے بھی ایک سو چھین میں ایکٹ پاس کیتے جڑے کے پارتیاں دے فیدے مند کہہ جاندے سی ایک سو چھین میں رول اگریزہ نے کیوں پاس کیتے جو کھو تھے لوگوں نے زندگی دے بچ بہت ترکیاں سانو بہت تنگیاں سی بہت رسٹرکشن سے پابندیاں سی اکد ہوئے تھے جدہ کے ستیدی راسنسی جائے ہو جئے ہور بہت گلہ جڑی اپنے گھنڈ سکھ دیاں کیونکہ آج خوشیدہ محول اپنے زہر کرنا ہے خوشیدے خوشیدہ گلہ کرنیاں ہیں خوشیدہ اپنے شندانجوی پیٹ کرنیاں خوشی پرگرٹ نے جنہا شہیدہ نے پارتوں ازاز کون واسے اپنے جاننا قربان کی تھی انہاں بارے بھی گل کرنی ہے وہ میں بہت تھوڑا کرنا کہ جدو تسی کوئی گل اپنی سوچ دے مطابق نہ کر سکو تا انہوں گلامی کرنی ہے جدو ساتھ کوئی زبردستی قنون پھوسے تا انہوں گلامی کرنی ہے گوریا نے ہارو ڈیسیجن لیا ساڑی واسے جو انگریز کے اندی ساڑی واسے چنگا ہے اوہ دے پچھ ساڑی جیڈی سی فیصلہ کوئی سوچ ہو نہیں سی ساڑی اوہ دے پچھ کوئی حصہ نہیں سی اوہ چنگا آجا مانا اوہ انگریزہ نے بنایا انگریزہ نے لگو گی تا اسی جدو اے محسوس کی تا کہ اوہ اسی آپڑے لئے چنگا خود کیوں نہیں سوچ سکتے تسادے پیر ازادی والوں بدے جدو اے اسی اے محسوس کیتا کہ اسی اس دیشنوں ایک وکھرے طرح دہ دیش دیکھنا چونے ہیں تسادے ازادی والوں پیر بدے جدو اے اسی اے محسوس کیتا کہ بھئی کوئی خور مرکتوں آکے ساڑے مرچ راج کا رہا ہے اور سانو دا سریا ساڑے لے کی چنگا کی مارا بہت گلہ ہی سی ہے جیڑی ہیں سانو سمجھے اور لپیاں بھے واقعی اوہ گلہ ماریاں لیکن سانو انہوں نے سمجھایا بھے نہیں ہونے چاہیے دیا تفیر ازادی والوں بدے سانو بھی کچھ کرنا چاہیے دا ہے انگریز جب کوئی بھی تاڑو شخصیت آپ نے آپ جو ملک نہیں چھڑ دی آپ نے آپ جو کنٹرول آگا ان چھڑ دی نہیں آج آپ آزادی تے گل کر رہے ہیں تسی بائی آل میں ٹیلی فون کر کے ساڑھ ٹیلی فون سکرین دے ہیں تسی کر کے ازادی دیاں بدانیاں بھی دے سکتے ہیں اور ازادی دے سبند رچ کی کی ہویا کی کی تھانو پتا وہ اب تسی وچار بھی سنجھے کر سکتے ہو کیونکہ میں کوشش کرنی ہے کہ میں بہت زیادہ لمبے فاصلے پر بنا جاماں صدیاں پرانی گال میں نہ کرنا میں کوشش کرنی ہے کہ ساڑھو محسوس کرنے لگا یا کدہ محسوس ہون لگا جدو اسی یہ ہے محسوس کرنے لگ پہ بس سادنا بین صافی ہو رہی ہے تیسی ازادی دیوانوں سوچنا شروع کی تا ہے انہیں چھے بہت سارے شہید آپا ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ میں جیئے میں گالوات میں سے ایک کدام نام مس کر گیا تھا جیئے پھر لوگ اتراز کر دے اس کر کے جیئے سارے شہید آپا سارے انہوں سلام کرتے ہیں سارے انہیں بہت اہم دا رول پلے کی تا پر گال کرنی ہے کہ ازادی دیوی گالوات جیڑی ہے جو میری سمجھے مطابق تقریب انیس سو گیارہ جہاں دس درمیانچ انگریزہ نے اے فیصلہ اپنے آپ بچے کر لیا سی کہ پھر سانو ایتھوں ہوڑی ہوڑی اپنا بیلا کر لانا چاہی دا جیڑا کے بھائی کی بچ جا کے آم جن تک ہو گیا سی تو سارے انہیں جان دیکھے جیڑی تی کرتی دیاں راؤن ٹیبل کانفرنس آئے گیاں او دے بچ جو فیصلے ہوئے جو گالوات ہوئے جو سارے جان دے اس کر کے کوئی بھی چیز اوبر نائٹ نہیں ہوئی اوبر نائٹ نہیں ہوئی تے ایک تھا دیڑے انگریزہ سی انہیں دے اپنی جیڑی ستیتی سے تھوڑی یہ پتہ نہیں ہوئی شروع ہوئی تے کیونکہ وارڈ وارڈ لاغی ہیں انہیں دے ہور باقی ملکہ تو انہیں دے ایڈی سی کی وارڈ ہو تھوڑی ٹلی پر اینڈلا پہی تو اے ہی تھوڑا جاؤ تو کھسکنے شروع ہو گیا سے انہیں نے ہوری ہوری انڈیا بھرنو بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے پاردی ازادی دے وچ پنچ چارک جنہیں سکسیت ہیں جنہیں بہت روڑ ریا پڑے ہون کر کے کیونکہ انہیں نے غالبات وچ بہت بڑی حصہ پایا میں کل پرسوں میں ویسے یا کتاب پڑھ رہا سی میں نہیں سے پتا کہ آج میں ٹی وی تک بولنا اکتاب دہ نانس کا پاور ٹرانس فر ایڈ میڈ نائٹ کیونکہ پاردی ازادی جہاں پاکستان دی دی رات نو بارہ بجی ایڈ گر سندھی ہے بارہ دو پہلے پاکستان دی ہوگی بارہ دو بچ پاردی ہوگی او دے وچے نیرو دا بہت اگے آ ریا ڈاکٹر ارہندر پشاد دا بہت اگے آ ریا نا محمد علی جناد آ ریا لیاک تعلید آ ریا تے پنجاب تو سردار بلدیب سنگت آ ریا اور بلدیب سنگ نال لیکٹوریا ماشر تارہ سنگت آ گیا ایک کچھ ہستیاں سی اور باوہ صاحب تا نہ آ گیا بچ بہت امپورٹنٹ پھول لانے چاہیے سنو تے باوہ صاحب ڈاکٹر ارہندر پڑھ کر بہت اچھیاں سٹیٹمنٹس دیتیاں ازادی درانچ بے شک باوہ صاحب نو اے زیادہ طورتے اپا کنا ہوا کہا دینے کہ انہیے دلٹ قوینٹ تے بہت آ آ آ آ آ لیے ہے وہ ہی لیولتیں بہت بڑی طازع تے آ سودار کیتا جڑھا کے سے بھی ہے لیکن باقی ملک تھے جڑھے کامکار سrome اونا فچی اسے گلتوں پچھیں نہیں ہٹے ہر جگہ تے انہیے اپنا روالz پلے کی تا ایک ایک جگہ تے اگہ چکر بھی ہوتا انہیے گھنوش کی سکی جیڑی کی اوزولے کلکتہ میں چھوئی سکی اے اوز کتاب دے مطابق میں گل کر دا میں کچھ کرنا کر دا سکی ازادی جدو ازادی سانو محسوس ہوں لپے میں سی ازاد ہو گئے ہیں کی فرق پیا پھر ایک تا فرق یہ پیا کہ جیڑا سرکارا چلون دا ویدان سی اوزی کھو تیار کیتا پارت دے لوکا نے تیار کیتا پارت لی تیار کیتا جدو کچھ چیز آپ بنونے ہیں آپ پڑھے لئے بنونے ہیں آپ پڑھے لگو کا لئے بنونے ہیں وہ ہمیشہ چنگی ہندی ہے اسی کنور بنائے اسی لیڈر بنائے تاں کے وہ دیشنا پلا کرنگے کیوں کہ اسی آپ کو بنائے سکے انہوں نے اسی کنور کا لاغو کر سکے اے پارت خود جان دا سارے لوگ جان دے لیکن پھر بھی اسی ہے محسوس کیتا کہ سانو کیڑی کیڑی چیز دی کاٹ پہلے نا رہی انگریزان دے دور اچھ اسی او دنوں اگے نکلنا سیاں تے جیڑے اسی اگے نکلے بھی ایک تا سانو بہت بڑی راہت ملی ہوئے سی کہ بے ساتے کسی دی پاور ڈھو سیری سی گئی جدو اسی انگریزانو یہ کہتا ہے کسی اپنا ملک آپ سمبھاڑاں گے اسی پارت دیشنو آپ سمبھاڑ دے کابل ہاں اسی اپنی کابلیت دکھائی اسی اپنی ملک تا ایڈیوکیشن سسٹم نو بہتر کیتا جیڑے انیس سو سنتاری تو لیک ستر تک جیڑے لوگ پڑے انہاں نوکریاں ملیاں پرموشن ملیاں بہت چنگے تھے انگریزانو یہ ازاد دیتا ایک انعام سی کیونکہ اسی اپنے ملک لے اپنے لیے خود اصول تیار کیتے اور انہاں اصولت پیرا دیتا اور اسی کام جاب ہوئے ایتھے تک میں ایک تھوڑنا پرنام دے طور تک میں اپنے لیے کافتہ اوڑنا شیئر کرنی چاہنا کہ جیڑی انہاں سارے شہیدانو انہاں سارے انہاں شخصیتنو جنہاں نے پارتنو انڈیپینڈن کرون وچ اپنا یوگ دن پایا اس کتا اس لیے کافتہ گیت اول کے ادھا نائی پرنام ہے سادھا پرنام میری ایک کتاب آئی سے گی آج تو دس پارہ سال پرنام تے اوڑی وچ ادھا سی اس کتاب دا نامی سادھا پرنام سی قوم تو جاننا وارن وارے سادھا پرنام سادھی بگڑی بناوان وارے سادھا پرنام اتھے باب صاحب ذکرندہ کے لنڈن دے وے جا کے پیم جی حق قوم لے منگے دکھا دی دل چو کڑ کے سکھ دے رنگ رنگے ستی قوم جگاوان وارے سادھا پرنام قوم تو جاننا وارن وارے سادھا پرنام پڑھو لکھو تے اکمت ہوو جیون گور سکھلایا عزت مان دی زندگی جینا پیم سانو سکھلایا سادھے لیکھ بناوان وارے سادھا پرنام قوم دی زندگی بناوان وارے سادھا پرنام سادھی بگڑی بناوان وارے کون اگرہ مصرہ جی زندگی لائی دیش دے لکھے اے تیری قربانی زندگی لائی دیش دے لکھے اے تیری قربانی دتی جو اس دیش دوں پیم جی پلڑی نئی نشانی پارت ویدان بناوان وارے سادھا پرنام قوم تو جاننا وارن وارے سادھا پرنام آخری مصرہ جی پیم جی رنگ دی دنیا تائیں نام رہے گا تیرا پیم جی رنگ دی دنیا تائیں نام رہے گا تیرا دب دا جاندہ دیش میرے دا پار لگایا بیڑا پیم جی رنگ دی دنیا تائیں نام رہے گا تیرا دب دا جاندہ ترمہے پار لگایا بیڑا بود ترم اپنانے والے سادھا پرنام قوم تو جاننا وارن والے سادھا پرنام سادھی بگڑی بناوان والے سادھا پرنام ایسی باوان صاحب نو قوم جنہ نے راؤنٹ ایف کانسنچ سادھے جیونی انہوں دس کے بیان کر کے تے انہوں نے سادھے حال سمجھائے اور سادھوں کو شراحت ملی جدی بدولتا سیں اپنی زندگی جو اسی جی رہے ہیں جنگ دے قابل ہو جئے میں آج جتے بیٹھاں ٹائل آکے تھوانا گل کر رہے ہیں دیش پار دی ازادی بارے جہاں ہور بھی اسی پرنام کر دیا اوہو صرف اس مہا پرشدی دین ہے باوان صاحب دی جس تو بگیر سادھا ایک علیان ہور کسی نے نیسی کرنا سانو سکول جانجزاز کسی ہور نے نیسی دینی شہید پاکسنگ دا پنجابیاں دے وچوں بہت بڑا رول ہیں پارتنو ازاد کونلچ انہوں نے اپنی سوچ دی خاتر اپنی منون دی خاتر اپنے لوکاں نو ازادی دا چیرہ دکھالن دی خاتر آپ افنسی تک لٹھے گئے اے میرا پرنام انہوں نے بھی ہے ازاد پارتوچ جو آج دی ستیتی ہے بے شک میں پہلے نہ کہہ چکا ہوں کہ آج جنہا سادھا پروم ہے اے ہی دیش دی ستیتے کنتو پرنتو کرندا نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ جڑی حالات تھا انہوں نے ذکر نہ کریے تا پھر جڑی گالہ دوری رندی ہے آج پہارت دے وچ سارے لوکاں بھی حالات دیکھے پتا لگتا کہ شاید اسیں ازاد نہیں ہیں کئی تھائیں کوئی گریب گربہ نکی نکی گالتے پھر کے کٹیاں انہاں جا رہا ہے ایک ساڑے پندہ سیانہ بزرگ سی انہیں ایک براہ ذکر کردیں گالہ کی تھی یہ کہ منہوں گالہ ہمیشہ یاد ہندی ہے کہ جیڑے ساڑے بزرگ سی اوہو کسے کتے دے بھی ڈنڈا مار دا کہنے نہیں جانور دے ماری دا نہیں اوہ دا ویسے دبک دے ہو آج جے اسیں اودہ دبکنا پول گئے ہیں گریب آدمی نو احساس کرایا جا رہا کہ توں گنام ماندہ بھی گنام ہے جس طرح انہوں کٹیا جا رہا ڈنڈیاں دےنا جدہ انہوں بیز کتا جا رہا بزارہ نویج جدہ انگریب دی بچیاں بیٹیاں دی ایزر لٹی جا رہی ہے کتنا اور تنوں ننگیاں کر کے کمائی جا رہا ہے اس ساری استطیق ساری ایزر لٹی جا رہا ہے آج پاردہ انڈی پینڈس دے ہیں سانوں جیڑیاں دردناکھ کٹنامہ ہیں انہوں دا ذکر بھی جرور کرنا چاہیے ہیں جیڑے سرکار دے کارکونہن وجیر جو بھی ہے آپ اپنے پیشی نہ دے انہوں نے ایک جو ہی ہے ایک بینٹی ہے کہ پاردہ دی دیش دی پاردہ دی دیدی تصویر وہ ازاد پاردہ دی تصویر نظر ہونے چاہیتی ہے نہ کہ گلام پاردہ دی کیونکہ ہونسن بہت دیر ہو گئی گلامی جو نکلے آنا 1946 to 2023 76 years 77 years بن دینے 89 years جو دوں پاردہ دیش انگریز دا گلام سی او دوں یا اس دور وچ بھی یا اس دور دیا سانو تصویرہ اے ہو جیاں نہیں مل دیا جیڑیاں سیادی دیکھ رہے ہیں کیونکہ سرکاران دے حد پاور ہوندی ہے سرکارانے قنون بڑھونے ہوندے ہیں بڑھون تو بھی جیڑا ایمپورٹ اٹھے ہیں کہ جیڑے قنون پہلے نہ بنوے ہیں انہوں لاغبو کرنا سرکارانہ کام ہوندھا تاکہ کسی دے تشدد نہ ہو دیں لوگ اپنے دیش وچ ازاد کونفر سکن ازادی دے طورتے گال کر سکن نفس وچ ملکنوں ودیہ بڑھون واسے سجاو دے سکن اپنے ملک وچ ازادی تا فیری ہوئی نا یہ ساتھیں پابندیاں ہون کے اپنے مارجینہ دکانوں بھی نہیں جا سکتے آج کل پاردی ستیہ ہو گیا کسی دے ہو راج نہیں ہے ہے جنہی ہے تاکہ کیوں نہیں ہے یہ ایک کوئیشن مارک سالے بندہ ہے ساڑھی ستی تی جڑی پارد پر جات پاتی ہے جڑی پارد وچ جڑی دردشہ ایسے لئے دلت سمادی ہو رہی ہے بے شک پارد دے نقشیتے موردس کرمچنگائیں دا رتبہ تنا بہت بڑا ہے لیکن جتوں تک گریب دی گریبی نو دور کرنا جہاں جات پات نو ختم کرنا جہاں جات پاتا کھنڈن کرنا جہاں جات پات دے دارتے کو نیما جہاں اچھا نہیں ہو سکتا اس گلوارے گاندی نے کچھ نہیں کیتا یہ کیتا تھا صرف انہیں مرنورت رکھیا بے انہوں گلام ہی رہنا چاہیدہ ہے ساڑھا دیش اجازاد ہے اجازاد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارد وچ اوہ ہو رہا ہے جو پارد دے سرکارا لوگ کا پرتیب جا رکھ دیا ہے وہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ ازاد پارد وچ ازاد لوگ کنجھ رہنے چاہیے دے ہن ایدے بارے سب تو زیادہ سرکاراں لوگ پتا ہوتا ہے کیونکہ سرکاراں نے سارے پاس سے کونفر کے دے کے سارے مرکانہ دورہ کر کے بالے مرکانچہ اپنے مرک پچھ پنڈا پنڈا جا کے انہوں نے حالات دیکھنے ہوں دیا کیڑے سماجنہوں کیڑی چیزی تکلیف ہے انہوں دور کرنا ہوں دا ہے پس ہی آج جی جڑی گل کر دیں اوہ دا مقصد ہے کہ سرکاراں تک گل پہنچے کہ مرک پچھ صدا آر دی آج جی بہت لون ہے آؤ آپ پا کال لے لیے ہیلو جی کونٹ کتھوں بلے سارے تھوڑا چوہان صاحب جی آج شپیشل پروہ میں کر رہے ہیں پارد انڈیپینڈنس سے بارے کی کرنا چاہوں گے دیکھو جیڑا آج آپ پروگرام کر رہے ہو یہ بہت شلاغہ یوگ ہے کیونکہ دیکھو جیڑا جی اپنا ہرے ایک سالے جیڑا ازاد دیرہ دن بناؤ دیا انتہیں جرور چرچہ ہونی چاہی دیا ٹھیک آن جی کیونکہ دیکھو جادو انیسو سنتالی تو یہ اپنا اپنا راج ہو گیا تا دیشنو ایک سبدان ملیا جی پر بڑی تا گالے ہے کیا بھے جیڑی کوئی سرکار ہندی ہے سرکار دا افارج ہندہ بھے وہ سبدان دے انسار دیشنو چلایا جا بھے پر وہ ہو جانی مدلو اتنا ہویا نہیں ہے گا بلکل بلکل ہاں جی کیونکہ دوسرے پاس سے ہے گایا بھے لوگ دانتر دے وچ جیڑی اپوزیشن ہندی ہے نا بروتی تیر جی بلکل 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 کیونکہ وہ رہے نال دی نالو دے دیکھ اپوزیشن دی بھی جالت سننی چاہی دی ہے جی پر وہ جو جو اپنا دیکھو گاں دی کہاں چلنے ہیں انسیتر سال پورے آج کر لیا پر میں جالے پار دے نا پیاس سال منائے سی میں اس گالتا ایک ذکر کرنا چاہنا جی کیونکہ وہ دو بہت بڑا فانکشن ہویا سی جی وہ اتنا سی بھے ساری جانی لوگ سوگا دے بھے چونی کیا سی بھے سیا جاتی دی مطلبہ چارچا کارنیاں سارے پارٹنیاں دے لیٹر تسان تا اوسوے لے مانور کانشی رام نے بھی ٹیم لیا سی جی کیونکہ وہ شہار پارٹو جانی ہو ایم پی بنے ہوئے سی تا وہ گال جایا پہ جسوے لے وہ گال کار دے سکے سارپ دانیاں ہی دندے سی تا جسوے لے وہ مانور کانشی رام بولن لگے تا وہ سپیک کرنے ہونا نکے اب تیرا ٹیم ہو گیا جی وہ کاندہ میں آتا جو گلے ہی نہیں کیت تھی اکے جی نہیں بھے انہی گال کاندہ بھے دیکھا جڑا پجاہ سال بیٹ گیا لوکہ نو دسنا چاہیتا بھی اسی ساچمج جاہد ہو گیا تا پھر وہ جسوے لے انہی کیا جیت سی منو اکتے اندر نہیں بولن دینا تا پھر میں ساڑکاں تے بولن تا پھر انہی نو بولن دی جاہد دیتی جانی ٹھیکا وہ جڑی زیادتی ہو دے بچوں نے دسیا بھی جسوے لے دیش زیاد ہویا سی وہ دوں ایک رووٹ چل رہی سی وہ ایک کلچرل رووٹ سی جی جوٹی با پھولے نے شروع کیتی سی وہ لگاتا چل رہی سی تا وہ ڈاکٹروں بیٹ کر بات چلاؤں دے رہا ہے جی انہی کیا بھے سب تو بڑڈا نقصان ہے بھے وہ جڑی رووٹ ہے وہ روک گئے جانی انہی روک دتا گیا بھے جانی مطلب وہ گلنا نہیں کار لیا صرف تسی مطلب منسٹر بان جاؤ سرکاراں بان جاؤ اپنے کار پارلو لوگ کا نہیں کوئی پروہ نہیں انہی کیا بھے دیکھو کنے کنے اتیا چار ہو رہا ہے مولک دے بیچ لگاتا رتیا چار ہو رہا ہے کمیشن بنا دیتے جان دے کوئی انصاف نہیں مل دا جانی انہی سارا ہی دسیا بھے وہ جڑی رووٹ ہے دیکھو کتا گے چلی سی سارے سوپیانے وچ بھی بھے انہوں روک دیتا گیا اور لوگ کا دے بجے ڈا رہا ہے ہون تو ہی دیکھو بھے جڑی یہ پچی سال پہلا دے گا لیا ہون تو ادو بھی گال خراب ہو گئی ہے بلکل بلکل جی کیونکہ تسی ہاں دیکھو بھے جو کوئی آج کال ہو رہا بھے جاد دیش سبدان سوا نے ایک سبدان بنایا وہ سبدان جڑا ایک سیکل ہو رہا ہے سیکل ہو رہا ہے سوشلسٹیا اور سوبرنیا پارے جڑی سرکارے کے اندی بھے اسی یہ تینے ہی گلا نو نہیں مان دے انہی تو ہی دیکھو بھے جنے بھی وہ کام کر دیا وہ سارے جانی تکیش آئی دے اور وہ ہندو راشتر جانی کے اندے پڑھنو انہی دا پڑھنائی رہتتا آج ایک نمہ ہنا سنشد پڑھن بنیا توسی دیکھو بھی جڑا پڑھنا سنشد پڑھنیا انہوں نے سو سال نسی ہویا پڑھنے انہی کیا بھی اسی نمہ بنانا انہی کنہ خرچ کیتا اور جادو دا ہلا انہی شروع آت کیتتی تا انہی براہمنا نون سادکے مودین کیتتی کیونکہ وہ سنشد پڑھنیا سارے دیش دا ہے براہمنا تھوڑو کر لیا آندا پہرا ہون توسی دیکھو جڑا انہوں نے اگر آٹن کیتا ہے اگر آٹن کیتا ہے جانے انہوں نے تامل نادو دو برہمنا نو لیا کے اوٹھے ایک چیز گدی ہے اوٹھے دسیاں گیا بھی یہ جڑا مولکیاں یہ ہندونا دا مولکیاں اور کنی ماری گالیاں بھی دیکھو اوٹھے دا مولکیاں سارے دیش باسیاں دا ہے اوٹھے دا سا جے بلاونا چاہی دا سی سارے درماندے پرتینت ہونے چاہی دے سی پر ہونے ہوتھے دیکھو بھی رو جائی جانی مطلب اینیاں اددانیاں گلاں ہونے ہیں نفرتیاں گلاں ہونے ہیں دبانیاں ہونے ہیں اور اگر لوگو یہی کئی جاندیاں بھی مڑکے سادھا راج ہونے ہیں اگلے سال چونہ ہونے ہیں پر پرتینتہ گالیاں بھی تسی درسوں بھی جیڑا کنون دا راج ہونے چاہی دا ہوتھے اچھا ہے چہان صاحب اس گھر کے دیکھو آج آپ پاندے پرن کریے بھی جیڑا مولکنوں سے دہاں تے انسار چلایا جاوے وہنو ہندو راشن نمنایا جاوے چہان صاحب انیس سنتاری تو لے کے انیس سو چودہ تک دو یا چودہ تک تے انیس سو چودہ تک دو یا چودہ تک کئی کی ڈیفرنس دے دے دیتا دیکھو جیڑی ہون پہلے دے وڈی گا لیاں پہ جنگے پہلے آنسر کارا ہونیاں پیش� ڤوژیٹی کے بی علیہ وسط کو اچھväram ممج سیکھا ہے جانکہ پنتزرالی سیکھ personnel سیکھر ایک بہت ایک استعمال سے معدلہ اللہ میں نے پاس چکیئے ٹتمی جانو ایک بوجود چیز بہت اچھا دریگی کیونکہ وہ ستارہ سال رہے ہیں لال بہادر شاہستری صرف دو سال رہے ہیں اندرا گاندھی سوڑہ سال رہے ہیں جہاں رجیب گاندھی وہ پانچ سال رہے ہیں سیرف جہاں بی پی سنگیاں ایک واری بولیا صرف اور جہاں ایک واری بولیا اور ایک سال دے بے چون ماندل کمشندیر پورٹ لاغوں کیتی تا وہ تے اگھان لابنیا لگیاں کیونکہ وہ جہاں دکھو ہوں ایک سوز آندین سار ان کام کیتا ان کے بہت زیادی بوریوکریسی ہے سارے لوککاں کو ہونین چاہی دی ہے سر برامنا کھل نہیں چاہی دی ہوئن نا جانی بروض ہویا اور انہوں گدھی شدنی پی گدھی تو لای دیتا اور باتے ہوئے توسی دکھو بے جنیاں بھی سرکانہ ہون دیا رہنیاں پر بڑی تا جالیاں بے یہ کانگریس اپنے راج دے بے جو بابا صاحب دا سنمان کر دی کیونکہ کانگریس نے بابا صاحب دا بہت ورود گیتا کیونکہ انہی جانی مطلب ورود کر دے کر دے وہ کانگریس سے ہی ختم ہو گئی ہونہ آج تسی دیکھو بے آج جو اتھے ہو رہے آؤ کانگریس دے مدان جو نٹھن دے ناز جانی اتھے بی جے پی مورے آگئی ہے اور اینی تسی دیکھو بے آج کو اتھے مطلبہ اجنا دی حالت بنیمیاں اپی اپوزیشنو بلکل کتا جا رہے ہیں جانی جڑا اپوزیشن ہے ہون دیسی دیکھو اپا اگر رینے ہیں بہی اپوزیشنو پورا حق ہے اونا دی گال بھی صنو دے آدھا سانسے دے بے صنو دے پر وہ تھی دہ بلکل جدہ جو کچھ ہو رہے ہیں وہ اپوزیشنو بلکل کچھ لیا جا رہے ہیں اور اپ دیکھو اٹھا نہیں حالت ہو گئی ہے بہی جنب پیسہ تھوڑے لوکہ کو جمع ہو رہے ہیں بلکل نہیں ہونا سارے ملکل ہی تک ہیں ہندو تارم لے نہیں تک ہیں جڑا گروڑا پا رہے ہیں یا سی ہندو راشتر بنانا لاغ کرنا یہ تو بہت ماری کر لیا اس کر کے جانئی بہت تیزے آج کسی چرچہ کر رہے ہو میں بہت ہڑا ہے جو لگا کرنا جائے پیم جائے پارج بہت ہڑا ہے تسین بہت بڑیہ بستار دینال بہت امپورٹنٹ لائنا انہوں نے کہیاں کہیاں اور خاص خاص گل نادر نے ذکر کیتا ہے جڑا کے بہت چلاگا جو ہے چوہان صاحب بہت سوچ بوز رکھڑوالے انسان ہیں جڑے پارد لوگ ہیں جدو سین آجدہ دین سیلیبرٹ کر دی گل کر دی نال گرس یہ بھی کر دی کالے لی آپ ہلو سواجتہ کونٹ کچھو بولی ہلو ہلو مہین جی میں پگوانت بہت پو میٹھو بولا جی پگوانت جی پھڑا بہت سواجتہ کی کہنا چاہوں گے ہاں مہین سواجتہ کی کہنے چاہوں گے سواجتہ کی کہنے چاہوں گے بہت سی لیکنے چاہوں گے جنہاں نے سدلی خون بہایا جانا دستیاں پہ تھا نو آ آجادی کہلو جاک اکھو کی آجادی کہلو لے کے دستی تو میں انہاں سارے ہاں ویڈا نو سلام کرنا بنائیں گیاں انہوں پیش کرنا جو آج بھی اپنے لوکانے لی آجادی جیڑی انہوں نے لوکانے لی آجادی یا اوٹے لی کوڑکا پہ تے نے حق کا نہیں لڑ دے پہنے چاہو کہے روک چنے انگیاں چنے سے جائیں انگیاں تو باہر نہیں بہتے لوکانوں نے اے گلدا پاتا ہونا جیڈا کی جaram ہو اوست انہوں نے جیڑا 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 کی اقترانی اور اللہTOON جیڑا نو serait تھے کہ جو ایس کھو خیائم اوستان روڈی اے بریٹش گورβارمنٹ دا جا اوستان تی بریٹش گورβارمنٹ دا Schr'd کے چیئے کوrito کے جانے اور تو میں نے کہای کی دینا ہیں اوستانہا کی جاتے دروں کے پ takirier موسیقی 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 گدری بابیانے سپاک ولانہ نے جانا دیتی ہیں اور جو اسی حال سے بنی پئی ہے کہ اس سے لوگ رہنا نہیں چاہتے چھٹ چھٹ کے پاجرے ہیں انہیں کہ اس دنو یہ میرے عزیز ٹھیک ہے انہوں نے اسی طرح اکھوں کی جا دکھا ہوا ہے کہ اس جو ہوتا ہے بجیٹا انہوں نے کروایا ہے ہو گیا اس طرح دے بیٹھتے اس طرح عام لوگوں نے جندگی رکھتے کوئی فرق نہیں پئی ہے لوگ اگے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس سے پنجاب دے بس خاص کر کے لوگ رہنا نہیں چاہتے ہیں اگڑڑ کے لوگ ملک سے دوسرے ملکوں جا رہے ہیں انہوں نے مجبوری بنی ہے تو یہ ہے میں جب کوئی غلط شبر کیا ہو گیا تکلیمات بہت ہوتا نواز ساڑے بہت پیارے میرے دوست سن اور کانشی ٹی وی دے کنکارتا ہن بہت اچھا پروم کر دے ہنے بھی خاص طورتے ساڑے بچار ہے کہ کافی میرے کھان دے ساڑے بہت بڑی آنسان ہن گل سکی جان چہان نے جڑی کیتی اس گل نے سیکنڈ پرون سنگھونہ نے کیتا کیونکہ جڑا تارمہ کسی دا جاتی ہو سکتا کسی دن کو فلوسفی پسند ہوئے لیکن آپ پانچ دکال کر دے ہیں پاردی انڈیپینڈنس دی جنہ شہیدہ نے پاردی ازادی دا سپنا دیکھا اور اپنے زنگیاں قربان کیتی ہیں جنیاں کسی دا نام میں نو پتا ہے انہوں نے تارمنا کو سبند نہیں سی جی میں سدھے لفظ جہاں کہ جننے بھی شہید ہویا سزا پاردی سنگھ ہو گیا اودم سنگھ ہو گیا کٹتار سنگھ سرابا ہو گیا لکشوی بھائی ہو گیا سواسن بوس ہو گیا اور بھی بہت سارے جنہ دا تارمنا کو سبند نہیں سی لیکن انسانیت میں بہت گرس مجھے ہیں جی ہیلو جی کونٹ تک تو بول دے سواکر تولا جی ہیلو ہاں جی سر محی صاحب جی پیم جی پار جی جی پیم جی پار کونٹ صاحب بول دے جی میں بلو اندر اٹلی تو بول دا جی کیا بات ہاں جی کی کانتا ہو گئی ہاں جی بہت بڑیہ چارچہ کاری ہے چال رہی ہے تے بڑیہ بشا شیڑیا ہے گا آج پیجتر شیتر سال بیٹتان دے بعد بھی ساریاں سوشتیتیاں دسے دیتیاں ہے گیاں ہاں جی تے جڑے سیانے لوگ کے آنا ہوں جائیں مورتنی کدے مردے ہے گے پر ایدن دا سسٹم ایک برامنباد دا انڈیا دے بچے جا دی نو لے کے جی دیکھئے تے سیانے لوگ بھی مارے گئے صرف دیش دا راشتر دا نال ہے جی دا جار ایس ایس بیجی پی کاری نا بھی اسی راشتر بات دیاں وہ دے بچے آم لوگ بھی جانے کے انہ ججبہ انہ دیکھ کے جنون پیدا ہو جاندہ دیش نو لے کے پر انہ دی مانسا کچھ اور ہندی ہے گی مانسا جڑی ہے لوگ کانوں پیران دے سالے رکھنا ہندا ہے گا یہوں ہی تقریبنا انداجہ میرا میں پڑھیا سکا کہ ٹھارہ سو ساٹھتے بیچے جدھوں سوڑا برامنہ نو پھانسی دی سجا دیتی ستھی پراہتا دی کیونکہ پار تندر دو کبار ہی جڑا برامنیاں ہو گلام ہویا ہے گا قنون دے دین میں کہہ رہے ہیں بھی جڑا قنون سارے لے براپر ہندہ ہے گا ٹھیک ہے اینیا کٹیاں پر تھاما سیاں پے کیونکہ جیوں ہی جو تیرے پولے شاو شاترپادی مہاراج پڑا ہی لکھائی دا پیا پرسند پردی نیتا تپ آئی انہوں نے تکہنے سی کٹو کٹو ہے نا جی کرا جا کھڑے کہہ رہے ہیں سکا چندی نو بے جڑی سیر چھانا سوری پیرہ میں چیز بھائیوں نے سیر تے بٹھا دیو نا چنکی لگ دی کیونکہ انہوں نے تا رمکران تھا بچھ لکھی ہوا کل بھئی تو انہوں نے تا اپنی کرنی ہی کرنی ہی ہیں سو ٹھارہ سو سٹھ تے ادھر بابا صاحب جدوں بنگال دے بچھو جت دےیا انہوں نے مسلمان جتاں دے گیا جنہوں نے چندال کیا جندہ وہ جتاں دے گیا تو انہوں نے نہیں تھوڑو آئی سے کی ایک بس سے میں جو تیرے پھولے شاہو جی مارے جگہ لکی تیا وہ جنہوں نے صدیاں تو بات پان لکھان دا ایک جندگی جیند دا موقع ہے یہ کارن ہویا بٹھے انگریجانوں نے کٹن دے پہلا تو پہلا تو دیر سو سال ہو جاندہ جو تیرے پھولے دے سامنے پہلا تو انہوں نے کوئی پرابلم نہیں آئی ہے تے سو گل ہے گیا جڑھی اسل جاتی جو تیرے پھولے گن دے سکے پائی آنا لے سامنے دے بچھے یہ توسی ایڈیوکیشن لے بھی لوں گے انہوں نے اپنے سامنے لکھانو چلانا ہے گا تو اسے دیکھو آجا کنے بچے پڑے لکھے یہ انہوں نے اپنے کوئی پوشدیاں بھی مطلق کی اتحاس کیا تات کیا 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 کارن ہو رہے ہیں انہوں کوئی نہیں پتا ہے گا کیونکہ ایڈیوکیشن باقی بابا ساو دی بداولتے جنہ لکھانے جندگی دے ناند مانے وہ بھی نہیں داستر ہے جیتا ڈاٹر پمپوستا ہویا اپنے پنجاب دیو سے گروہ آمدہ جیڑی سینٹر جیڑی میڈیکل ہے گا اتھے ہویا ہے گا وہی جاتی توڑتے ہویا ہے گا کامانی پر تاتا تو اسی دس سے دتا ہے گا مالکہ راشتر بعد جیتا کورنان کی جی مالکہ کہیں دیکھ پڑوسی دے کاراگ لگی تو اپنے کار میں جان اتنا مطلب کہ آپ کو اپنی لڑائی لڑ رہے یا کوئی راشتر بعد باڑا نہیں کال نہیں ہے کہ بے اوڈے نہ ہویا نہیں ساٹے نہ ہویا عورتاں جیڑیاں جاگ رہتے ہیں وہی اٹھیاں وہی ہاں دا ناراں با رہے ہیں عام تھا عورتوں میں تھے پروبلم ہی نہیں جارب جلالو اپنے کاران جلالو انہوں کننا کا توکھدار دے بھی کال نہیں ہو رہا کوئی پتا نہیں اصل بیچے جیڑی انہوں نے گالکیسی نا ٹولگوار پشو شودر اور ناری یہ ساب تان کے ادھکاری شودرہ نو این رگڑ رہے یا جتا ہوں کہ کہ نا ایک کارن ہوئی ہے بہت بٹے تے موگل آئے اسے لئے انہوں کوئی پروبلم نہیں ہوئی شاکہ اے ہونہ جدوں ہی جانے کے انہوں نے کنون جڑا ہیلو ہاں جی ہے لڑکو گویا برو بردہ تاں ایک پروبلم آگے کامی جڑیا سور میں آتا انہوں نے سلوٹ ہے پر وہ جان نہیں سکے جتا جوتی رہے پھولے کہہ رہی تھی بابا صاحب کہہ رہے سکے پاہیئے نا نو کٹاں گے حجی ساٹے لوگی سے سامجھ نہیں سکے کہ ایجاندی ہندی کییا زیادہ کچھ نہ کہندہ میں باقی کولرنو دا بھی انتیار دوزی کارتے ہیں بہت لمبی کہانی ہے انہوں نے پرکیاں سامجھ رہا پہنا جائے پیم جائے پار جائے پیم جائے پار میں ذکر کر رہا سکا کہ جیڑے ازادی دے کل آٹیے ہوئے ہیں انہوں نے بچوں کوئی بھی ترم نو مورے لے کے نہیں چلیا جی میں سکھے لسنجے کہہ دیا کہ زیادہ توڑتے ہو لوگ ساں جیڑے کارل مارکس دی فلسفی نو جنہوں نے پڑھے آ جان جانے آ جہاں اس وچہ آتا رہا نو تھوڑا بہت انہوں نے سمجھ پیا انہوں نے لوگا نے ازادی دی مور چلا ہی سالیا میں ایک خورت ہونا اپنی کفتہ شیئر کرتا جانا کہ میں نو جیڑا اپنا ملک کو اجدوں میں دیکھنا حالات آ عجیب جیا لگ رہا ہے وہ ہے کہ میرا وطن میں نو جا پہ گیر جیا میرا وطن میں نو جا پہ گیر جیا ایتھے شایہ رندہ کیر جیا ایتھے امرتوی لگدہ زیر جیا کوئی سونے نہ گل گریب باندھی سب ظلم نے ٹوندے مارے تے آخی جاندے گل نصیب باندھی اس رشوت کھورے دیش وچ جینا ہی در لب ہویا ہے میں دیکھ ایتھے روٹی دکھوں ہر کاماں دیکھو فریا ادمویا ہے ایتھے مطروی نے گیر بھی کڑن آپنے آدھے نار ویر بھی کی کریے گل رکیب باندھی سب ظلم نے ٹوندے مارے تے آخی جاندے گل نصیب باندھی ایتنا آٹھ جو بیٹھا کورسی تے ایتھے ہار تھاں تے سرداری ہے ان گنٹ کمایا تو کھنا ایتھے دولت نے مت ماری ہے ایتھے ہر تھاں پو بارا نے ہر جگہ جان لے کارا نے کی جانن قدر گریب باندھی سب ظلم نے ٹوندے مارے تے آخی جاندے گل نصیب باندھی میں ایک گل کہنی چودہ ہاں سجنہ جے مننا کہنا ہے میں ایک گل کہنی چودہ ہاں سجنہ جے مننا کہنا ہے بس ایک مٹھک ہو کے آجی ٹورپا ایتر مہیدہ کہنا ہے تُو سب نہ کر پیار بھی تیرے نال رنگے چار بھی ایک گل ہے ساری ترقیب باندھی سب ظلمن ٹوندے مارے تے آخی جاندے گل نصیب باندھی گل ہونے یہ کہ جو کچھ ہو رہا ازاد پار تیرے لوگ کا تیرے گلامی دا جنا دور باد رہا کیونکہ جدوں کسے پیل ماندھی جنا تھلے پیل ماندھا جدوں وہ دیتا ہونے تے گوڑڈا ہونے بڑی تکلیف ہوندھی پر جیوں جیوں ہو گوڑڈا تو گوڑڈے تے تھلے تو انہوں ہو لوندھا تا پرواڑے پیل وہ دیتا تکلیف جروح ہوندھی جیڑے لوگ آج سفر کر رہایا کیونکہ یہ جدو جائد ہے لوگ ازادی نو محسوس کر دیا کہ بھی سانو بھی ازال ہونا چاہی دا سانو بھی پڑھائی کرندا حق ہونا چاہی دا سانو بھی باقیان دے برابر تانے دولت اکٹھا کرندا حق ہونا چاہی دا سانو بھی مانمارجی دا پرفیشن اکتیار کرندا حق ہونا چاہی دا جدوں سے یہ کل کر دیا جیڑا سماج اوپر بیٹھا ہونے تکلیف ہوندھی حالانکہ آج دا پرومیرہ تارمک پاکھ والوں میں نہیں جانا چاہی دا پر فیشن کیونکہ پاردی سیاسی دلی ہوگی تارمدہ جنرالی زکر آٹومیٹلی ہوئی دا کیونکہ جیڑا کولنرہ کولنرہ دا ہمیشہ یہ آئند کر دیں ہر کولنرہ دا آپ اپنا وچار ہے جلوری نہیں کہنے ہر کولنرہ دے ہر وچار سیمت ہوئیے لیکن کولنرہ پورا حق ہے کو اپنے وچارا ہوں اپنے وچارا دا اظہار کر سکے تے میں سارنا صدقار کرنا کانشی ٹی وی سارے انہوں ویلکم کرنا ہے تے پر اگین کسی دے وچارا نہ میرا جا کانشی ٹی وی سیمت ہونا جا نہ ہونا یہ جنوری نہیں ہے لیکن وچارا دی بیلیو جو دو لوگ سن دیا انہوں خود پتا لگتا ہے کیڑے وچار دے کی بیلیو تے آج دا جڑا دینا اے ہی میں سمجھنا کہ کسی گیر دی گلامی تو اسی شٹکارا پایا لیکن ساڑے آپ پرین دی گلامی تو شٹکارا پناہ لے تھوڑا باقی ہے تے ایک میں تھوڑا ہور کال کوئی گلہ میں لمبی کالی چھیڑتا کوئی ٹائم بھی ہور کالا کوئی ٹائم تے خدم کرنا پڑنا تے میں ایک لکھا سکا کہ اسی سوچ دیا سوڑا ٹائم بہت اگیل ہے جن میں جو کل کرنا وہ آج دے کرنا ہے جو کل کرنا وہ آج دے کرنا ہے کیوں پی آوڈی کے کل سجنا تو ایک مٹھوکے چلتا سی ترہ دونہ ہو جیو بال سجنا بیج تیرے وچ نفردہ کسی مطلب کھوڑے بھویا ہے تیرے کلے کلے فرنے نا صدیان تو ہارک کھویا ہے تیری ایک خوندی گل چل دی ظالم نو پیندہ چھل سجنا تو ایک مٹھوکے چلتا سی ترہ دونہ ہو جیو بال سجنا تو بہت جن چھڑ ایک جان بن جا جوڑ بیٹھن وچ ہی عزت ہے کلے آئندہ کوئی نمیت بھی آلا موڑنا موڑا توں اگے والا قدم ودا دلتا توں ایک مٹھوکے چلتا سی ترہ دونہ ہو جیو بال سجنا تیرے کھوندہ را سجنا باوہ صاحب نے آکے دسیا ہے گوتم دے چندے تھلے باوہ صاحب نے نعرہ کسیا ہے جد بہت ترم بچاویں گا پھر ماریں گا ہر مل دلتا توں ایک مٹھوکے چلتا سی ترہ دونہ ہو جیو بال دلتا ایک مٹھوکے تو بینا گزارا نہیں یہ ترمہ ہیدہ کہنا ہے ایک مٹھوکے تو بینا گزارا نہیں یہ ترمہ ہیدہ کہنا ہے ایک پاسے پھر باوہ بارانے ہر پاسے پھر باوہ بارانے کلیاندہ کجنا رہنا ہے تینوں ایک جڑن دا تینوں ایک تھا جڑنا پینا ہے چاہے آج جڑ جا چاہے کل دلتا توں ایک مٹھوکے چلتا سی ترہ دونہ ہو جیو بال دلتا اے دے بارے جڑے پاردے لوگوں کا انہوں نے اپنا علاج خود کرنا پہے گا کیونکہ جنہاں چاہر وہ خود کسے چیز دی مانگ نہیں کر دے انہاں چاہر پارفچ کسے انہوں کو چیز دیندہ رواج نہیں ہے لوگوں کا جو چیز دی جاگ رہتی ہے وہ دی کمی کرن دی بہت دوراں شوراں نہ کوشش کرتی جائے رہی ہے کہ لوگوں کا تک جانکاری نہ پہنچے تسی دیکھیا ہونا کہ جدو کسے علاقے کوئی حالات بگڑ دے ہن تا سب تو پہلا ہو وہ ذریعے بند کر دے ہن جنہاں انٹرپٹ کر دے ہن جنہاں دے ذریعے راہیں لوگوں کا جانکاری پراتر ہونی ہوتی ہے تے اے زیادہ ظلم انہاں نا ہندے زیادہ جیڑے انگریزان دے ٹائم تے بھی گلامہ دے گلامسی کچھ لوگ انگریزان دے گلامسی کچھ لوگ جنہاں دے انگریز گلامسی انہاں دے گلامسی جنہاں دے گلامسی جنہاں پر دلت کر دنے ہیں جنہاں تے ہمیشہ ہی اتیاجار ہوئے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں انہاں راہت لینڈ واسطے خود انہاں اپنا راہت تیار کرنا پر دے گلامسی جنہاں پر دے گلامسی جنہاں پہلے دکھا لیا ہے کہ پاردہ ویدان تھانوے حقوق دندہ ہے کہ تسی اپنی ووٹ اپن مرج سو سمجھ کے اپنی مرجی نہ پاؤ کہ تسی یہ کر دیو جے تسی سارے جنہیں اپنی ووٹ تا اسمال صحیح کر دیو تا فیتھ ہوں دیکھنا پہ کہا پہ ہور کتھے کمی ہیں ہور کیڑا کسی کم کر گیا جے دے نہ سانو تشدد تو شرکا رہا مل سکتا کیونکہ بہت ضروری ہونا کہ بابا صاحب ڈاکٹر بگردہ ذکر بار بار کی تاجابی پاردہ دیش مولا کے کیونکہ انہوں نے ہر مرج دا حال دا سیاتھ ہونا ازادی کینوں گندے ہیں اگر تھوانا ازاد دیش رچ رویہ صحیح نہیں ہو رہا کیونکہ انہوں نے ہر رہا ایدہ پتا کرنا میں تھوڑے تھوانو حق کا پتا کرنا تھا فیتھ جاتے ہوں پتا لگیا بھی کی گالیہ سانا کی ایدہ ہو دیا تا فیتھ وہ دے بارے اور راستہ اپنوں راستے باؤ سارنو سنگلس سارے پیڑا راستہ تنوں اپنوں راستے ہوگا تاں کے توشی یہ سم سکھو کہ تھوانو کی کرنا چاہی دا آج لے یہ ناہی تھوڑے سارنا بہو تنواعت تسی منو برداس کیتا آج ایک پاری فیر انڈیپنڈس دندگیاں سارے نو مبارک باد تے امید کر دیا کہ سرکاراں اور وڑی ٹائمچ پرکے آج تو ہی گریب باندی جڑی بانفن اور لوکوں نو ظلمات ہو راحت ملے تے اپنا رکھوں خیال میں مگا گلے ہفتے ہون اینا ہی جی ایپی ایم نوم بدا ہے جی اگر دیو اپنا رکھوں خیال کانشی ٹی وی تھوار ڈین آر ہمیشہ چلتا ہے